بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے عزیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیسٹ فور یو آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے کریئٹ کریں گے ڈو فوٹو شاپ 7.0 میں اس کے ریکویسمنٹ سے بہت سارے دوستوں نے کی تھی بٹ میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو اب میں نے ویڈیو بنا لی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھیں میں کوئی یہاں پر ایک اور بات کیلئے کہہ دوں کہ جو لوگو ہے وہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے فرص جو آپ ہی دیکھ رہے ہیں یہ والا لوگو ایک اور لوگو ہوتا ہے وہ پچر والا لوگو ہوتا ہے اس کے اندر آپ اپنی پچر خود سے ڈال کر نیچے اپنا نام لکھ کے اس طرح سے لوگو کر سکتے ہیں تو میں وہ بھی بتاؤں گا فی الحال ابھی یہ والا لوگو ہے یہ یعنی ایک کے اوپر بنا دیا ہے بیسی لیکن نیکسٹ میں ہر ایلفہ بیٹ کو لے کر چلوں گا اوکے تو چلیے دوستوں دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے اس لوگو کو کلیئر کرنا ہے سیون پائنٹ زیرو کے اندر دوستوں سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میری بیسٹ فوری چینل کو ابھی تکر سبسکرائب نہیں کیا تو جسٹ آپ یہاں پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں درواز آپ کو یہی بٹن اس طرح کا بٹن جو ہے وہ نیچے ویڈیو کے نظر آ رہا ہوگا جسٹ آپ وہاں پر کلک کر کے ہمارے بیسٹ فوری چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جیسی ہی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالوں گا آپ کو اس کا ایک نوٹیفکیشن مل جائے گا اور جب آپ کو اس کا ایک نوٹیفکیشن مل جائے گا آپ کو اس کی میل جائے گی تو پھر آپ کو ویڈیو ہماری ایزیلی وائز کر سکیں گے اور آپ کوئی بھی ویڈیو کو مس نہیں کریں گے پھر اور اس طرح آپ کو ڈو فوٹوشاپ سیون پینٹ زیرو آ جائے گا ابھی تو فیلال سیون پینٹ زیرو ہے اس کے بعد میں اور بھی ٹیٹوریلز لوں گا ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندین اور بھوڑ بہت سارے تو چلی دوستوں سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے فائل کے اوپر کلک کریں اندین نیو یہاں پر میں آپ کو ایک ریڈنگ بتا دوں آپ نے یہاں سے یہ پیج کو اس سائز کو اپنے سیلیٹ کرنا ہے ایٹھنڈر اینڈر 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 اگر آپ کوئی اور بھی بینر یا کوئی بھی کوئی بھی سائز سیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے سیلیٹ کر سکتے ہیں اوکی تو میں یہاں سے اسے کریٹ کر لیتا ہوں اندین میں اسے پڑا کر لیتا ہوں تھوڑا اوکی اب یہاں سے ٹیکسٹ لے لیتے ہیں اے آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کوربل جو ہے وہو سٹائل سیلیٹ کرنا ہے فونڈ سٹائل اپنے یہاں سے بولڈ رکھنا ہے اور یہاں سے آپ اس کے پکسل جو ہے وہ میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں اسے پہلے سلائٹ کرتے ہیں 105 2.5 یہ دیکھیں یہ میں نے سے سیٹ کر لیا اب جو ہے اپنے یہاں سے پینٹ ٹول کو سلیٹ کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور آپ نے تھوڑے سے فاصلے پر جا کر کلک کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو کھینچنا ہے اپنے ایک روڑنگ آلٹ اس کا یوز میں میں نے پوری اچھی طرح سے ویڈیو بنا دی ہے آپ کو واش کر سکتے ہیں آپ نے یہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک لیئر کو کریئٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس پر رائٹ کلک کرنا ہے می کا سلیکشن اور پھر آپ نے ریزلٹ ٹول لینا ہے اور اس کو یہاں سے ریز کر دینا ہے جب آپ اسے ریز کر دیں گے پھر آپ نے ایک نیو لیئر کو کریئٹ کرنا ہے یہاں سے کریئٹ نیو لیئر ایک نیو لیئر کریئٹ ہوگئی تب یہ لیئر کریئٹ ہو جائے گی پھر آپ نے یہاں سے دوبارہ برش ٹول کو سریک کر لینا ہے اور پھر آپ نے یہاں سے بلیک کلر کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ بلیک کلر کر دینا ہے اوکی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے یہ الگ سے جو ہے وہ بنا لی ہے اب آپ کنٹرول ٹی پریس کریں گے اور آپ اس کو جو ہے وہ گھومائیں گے نیچے کی طرف تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹک جو ہے وہ مارا لگ چکا ہے یہ جو ہمیں ٹک ستا چاہیئے تھا یہ لگ گیا ہے تو کنٹرول ٹی پریس کرتے ہیں اور اب اسے ارجسٹ کریں گے یہاں سے کنٹرول ٹی پریس کرتے ہیں اور یہ اوکی کنٹرول ٹی پریس کرتے ہیں تو آپ نے اسے ارجسمنٹ کر لینا ہے اپنے ایک روڈنگ تو یہ بننے سے اس طرح سے جو ہے وہ ارجسٹ کر لیا ہے اب آپ نے لیئر وان کے اوپر کلک کر کے دونوں کو جو ہے وہ کو ای پریس کرنی ہے پلیئر وان کو ایکٹیویٹ کر کے آپ نے کنٹرول ای پریس کرنی ہے اور پھر آپ نے آلڈ کو پریس کر کے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ ایسے کلک کریں گے تو یہ آل جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اور جب یہ سیلیکٹ ہو جائے گا آپ نے یہاں سے کلر کے اوپر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے سیونٹی تھری زیرو تھری تھری اور ون جی آپ نے رینگ لیکشن نہیں ہے اس کے بعد اوکی پرنس کرنا ہے اسے بریش ٹول لینا ہے اور اس کو بریش کر دینا ہے اچھی طرح اس کے بعد کنٹرول ڈیپ سے ڈی سیلیکٹ کر لینا ہے تو اب یہ ہمارا ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے اور یہ ڈو جی ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو جی ٹول اس کو اپنے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بیچ میں سے اب پہلے ہی آپ کنٹرول جے پریس کر لیں تاکہ اگر کوئی مسٹیک وغیرہ ہو جائے تو وہ نکل جے گی اور جو اے ہے اس کو آپ ہائٹ کر دیں اور اے کوپی کے اوپر واق کریں اس کے اپنے بیس کا میں نے سائز رکھا ہوا ہے وان سکسٹی وان ایٹی سیکس اکی تو اب یہاں سے آپ اس کے بیچ میں سے اس کے اس طرح سے جو ہے وہ شیڈو سی نکال رہے ہیں یہاں تک ہو گیا کلیر اور آپ بیک گراؤنڈ کے اوپر آئیں اس کو ڈبل کلک کریں اس کا لوگ کو توڑ دیں اور آپ یہاں پر یہاں پر ایک ریڈنگ لگ دیں یہ ایف تری ایف وان ای فور ایف تری ایف وان ای فور یہ آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینی ہے اور آپ نے یہ پینٹ بیک ٹول کو سیلیکٹ کر کے اس کے بیک گراؤنڈ پر یہ کلر کر دینا ہے اس سے پھر یہاں پر نظر آئے گا یہ پھر یہاں پہ سیلیکٹ کر رہے ہیں اور آپ نے دوبارہ سے بیک گراؤنڈ پر آنا ہے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ پوپ آپ اپن ہو جائے گا پھر آپ نے یہاں پر اس کو سیلیکٹ کر رہینا ہے اور یہاں سے آپ نے لینر پر ریورس ریڈیال ریورس اور آپ نے اس کو اسی کپیسٹی کو اسے ایڈ کر دینا ہے اور سکیل کو اپنے ایک روڈنگ سکیل کو کر دیتا ہوں اور سکیل کو اور افیکٹ اس کی کپیسٹی کو آگے بچھے کر سکتے ہیں سکیل کی دیتا ہوں اور یہاں پر ٹیکسپ کیل پتہ اسے بار کی یہاں سے ٹیکس سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں سکتے ہیں and then یہاں پر امیل لکھتے ہیں مووو ٹولسے سے سیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر صحیح رہے گا آپ اسے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں and جو ٹولسے ٹیکس لکھے تھے وہ یہاں پر کلک کریں گے اور ڈیٹین کر لیتے ہیں پر یہاں سے پھر آپ نے کلر سیٹ کرنا ہے یہ کلر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا کلر آپ نے سیٹ کرنا ہے فائیب سی فائیب سی فائیب سی اس کی ریڈنگ ہے تو یہاں پر حملی دیتے ہیں پیسٹ اس کو آپ سارے آل کو سلائٹ کر لیں اندین یہاں سے آپ 200 کر دیں یہ جو بیچ میں سپیس جا ہے وہ زیادہ آجی گی میں آپ کو یہاں پر ایک اور بتا دوں کہ اب یہ جو ٹیکسیز ہیں میں نے یہ دیکھیں اب یہ سارے کیپیٹل لیٹرز میں ہیں بٹ جو ہمارا ایک ہے وہ زیادہ بڑا ہے باقی سارے چھوٹے ہیں یہ کیس طرح سے لے کر آنی ہے آپ نے یہاں سے اس کو سلائٹ کرنا ہے اس اوپشن کو آپ نے جا وہ سلائٹ کر لیں گے تو پھر یہ اس طرح سے ہی ٹائپنگ ہوگی جو ہے وہ اس طرح سے ٹائپنگ نہیں ہوگی اس کے بعد آپ کنٹرول ٹی پریس کنٹرول ٹی پریس کریں اور اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں فائنلی جو ہے وہ ہمارا لوگو ریڈی ہو چکا ہے تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں نیو اپ ڈیٹس کے لیے نیو ویڈیوز کے لیے نیو ڈیٹروریلز کے لیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا ٹائپنگ ملتے ہیں